میں نے اپنے کبھی دوسرے ویڈیوز پر آپ لوگوں کو لائک کرنے شیئر کرنے اور کمنٹ کرنے کے لیے اتنا پریشر نہیں ڈالا میں اس سیریز کے ویڈیوز کو اس لیے زیادہ بار بول رہا ہوں کیونکہ اگر آپ لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو یہ سیرت کے ویڈیوز یوٹیوب سجیشن میں ڈالتا ہے یعنی نئے نئے لوگوں کو بتاتا ہے اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز نئے نئے لوگوں تک پہنچیں تو آپ ضرور لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت سواب ملے گا السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا اٹیسوہ حصہ یعنی پارٹ تھرٹی ایٹ ہے تھوڑا ہم ریکیاب کر لیتے ہیں کہ ہم نے سیتیسوہ حصے میں کیا سنا ہم نے سیتیسوہ حصے میں سنا کہ جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا تو آپ اللہ کے حکم سے وہاں پر ان دشمنوں کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے وہاں سے نکل گئے اور قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے اور دشمنان اسلام کو پتہ بھی نہیں چلا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امانتیں لوگوں کی امانتیں دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں روکا مکہ والوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گرفتار کیا سزائے دی عذاب دیا اور اس کے بعد مجبور ہو کر چھوڑ دیا پھر مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار سور تک جا پہنچے پھر اللہ تبارک و تعالی نے مکڑی کے جالوں سے اور کبوتر کے انڈوں کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی حضرت اسمہ حضرت عبداللہ عامر بن فہرہ آپ کی خدمت کرتے رہے چلیے اب آگے سنتے ہیں جب غار میں تین دن گزر گئے اور مکہ والوں کی تھوڑی تلاش کرنے کی ذرا گرمی کچھ کم ہوئی تو یہ بات حضرت عبداللہ نے غار میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے اببہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتائی یہ سن کر حضرت ابو بکر نے فوراں حکم دیا کہ اب جا کر وہ اوٹنیاں لے کر آؤ جو اسی مقصد سے پہلے ہی خرید لی گئی تھی اور ساتھ ہی صدیق اکبر نے انہیں اس بات کی بھی ہدایت دی کہ اپنے ساتھ آتے ہوئے عبداللہ بن ارکت کو بھی لے کر آنا جو اسی مقصد سے اسی کام کے لیے یعنی راستہ بتانے کے لیے پہلے ہی پیسے دے کر ان کو ہائر کر لیا تھا یعنی حضرت ابو بکر نے اجرت پر ان کو حاصل کر لیا تھا حالانکہ عبداللہ بن ارکت جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن بھروسے کے آدمی تھے جب شام ہوئی تو حضرت عبداللہ ان کے بہن حضرت اسمہ اور عامر بن فہرہ غار کے لیے روانہ ہوئے اور ان کے پیچھے عبداللہ بن ارکت اوٹوں کو ہاکتا ہوا آ رہا تھا جب یہ لوگ غار میں پہنچ گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں اوٹوں میں سے جو سب سے اچھا اوٹ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا اور فرمایا یا رسول اللہ میرے ماباب آپ پر قربان ہو جائے آپ اس اوٹ پر سوار ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس اوٹ پر سوار نہیں ہو سکتا جو میرا نہیں ہے حضرت عبوبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ ارز کیا یا رسول اللہ یہ اوٹ آپ کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں لیکن اتنی رقم ادا کرنے کے بعد جتنے میں تم نے اسے خریدا ہے آخر حضرت عبوبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بتلانا پڑا کہ میں نے اسے اتنے میں خریدا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے اتنی ہی قیمت میں خرید لیا پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر ایک اوٹ پر سوار ہوئے اور عبداللہ بن عرقت دوسرے اوٹ پر سوار ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام آمیر بن فہرہ سے کہا کہ تم ہمارے پیچھے پیچھے آؤ تاکہ راستے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پڑے تو تم اس کو پوری کر سکو پھر یہ مبارک قافلہ مکہ کو چھوڑتا ہوا مدینے کے لیے روانہ ہوا یہ واقعہ سن ایک ہجری ربیع الاول پیر کے دن کا تھا اور اردو تاریخ اور اسلامی تاریخ آج ہی کی دن سے شروع ہوتی ہے آج نو جماد الاول چودہ سو بیالیس ہجری ہے یعنی جو ابھی واقعہ ہم ہجرت کا سن رہے ہیں اس واقعے کو تقریبا آج چودہ سو بیالیس سال ہو گئے یہاں پر میں تھوڑا اسلامی اردو تاریخ کی تاریخ یعنی ہسٹری بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کب سے شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی شاید آپ لوگوں کی یہ بات زندگی میں کام آ جائے دراصل ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کا دور تھا ملک کے ملک فتح ہو رہے تھے اسلام کا دور دورہ تھا ہر جگہ اسلامی حکومت تھی صحابہ اکرام گورنر ہوا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ایک خط لکھا اور کہا کہ آپ کی طرف سے الگ الگ حکومت کے گورنرز کو خط لکھے جاتے ہیں تو ان میں تاریخ نہیں لکھی جاتی ہے اگر ان خطوط میں یعنی خط میں تاریخ اور دن لکھ دیے جائے تو بہت فائدہ ہوگا کہ کس دن آپ نے حکم جاری کیا کس دن آپ نے یہ پیغام بھیجا وہ کب پہنچا اس پر عمل کب ہوا یہ سب سمجھ میں آئے گا اور حکومت کے حساب کتاب کرنے میں بھی یہ تاریخ اور دن بہت کام آئیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ رائے بڑی مناسب لگی آپ نے فوراں صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی اور یہ مدہ رکھا تو اس میٹنگ میں چار قسم کی رائے آئی ایک جماعت نے رائے دی کہ آپ کی ولادت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائی سے اسلامی سال کی شروعات کی جائے دوسری جماعت نے رائے دی کہ نبوت کے سال سے یعنی جب آپ نے چالیس سال کی عمر میں نبی ہونے کا اعلان کیا اس دن سے اسلامی سال کی شروعات کی جائے تیسری جماعت نے رائے دی کہ ہجرت سے یعنی آپ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی وہاں سے اسلامی سال کی شروعات کی جائے چوتھی جماعت نے یہ رائے دی کہ آپ کی وفات سے یعنی آپ جس دن اس دنیا سے پردہ فرما گئے اس دن سے اسلامی نئے سال کی شروعات کی جائے کافی رائے مشورے کے بعد یہ تیع کیا گیا کہ ہجرت سے ہی اسلامی نئے سال کی شروعات کی جائے گی اس لیے اسلامی سال کو ہجری کہا جاتا ہے جیسے ابھی چودہ سو بیالیس ہجری چل رہی ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت نے ہی حق اور باطل کے درمیان فرق کیا تھا ہجرت سے ہی اسلام کو طاقت ملی اور قوت ملی ہجرت کے بعد سے ہی ایمان والے عزت اور سکون کے ساتھ رہنے لگے اور اسی سال مسجد نبی کی بنیاد رکھی گئی ان تمام خوبیوں کی وجہ سے ہجرت کے سال پر سب کا اتفاق ہوا پھر اسی مجلس میں یہ مدہ بھی اٹھا کہ مہینوں کی ترتیب کیسی ہو یعنی سال کی شروعات کس مہینے سے ہو اس پر بھی لوگوں کی الگ الگ رائے آئی کسی نے کہا کہ رجب سے سال کی شروعات ہو کسی نے کہا کہ رمضان سے سال کی شروعات ہو اس لیے کہ رمضان افضل مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا کسی نے کہا کہ محرم سے اسلامی نئے سال کی شروعات ہو کیونکہ حاجی اپنا اہم فریضہ حج ادا کرنے کے بعد گھروں کو واپس آ جاتے ہیں اس لیے محرم سے اسلامی نئے سال کی شروعات ہو کسی نے رائے دی کہ ربیل اول سے اسلامی نئے سال کی شروعات کی جائے کیونکہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ حجرت کی تھی اور آپ اسی مہینے میں مدینہ بھی پہنچے تھے پھر سارے رائے مشورے کے بعد محرم کے مہینے پر سب کا اتفاق ہوا کہ محرم کے مہینے سے ہی اسلامی نئے سال کی شروعات ہوگی حالانکہ یہ مہینوں کی جو ترتیب تھی یہ پرانی ہی تھی دو سو سال سے چلی آ رہی تھی اسی کو باقی رکھا گیا اور اس میں اور ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ مدینہ کے انساری صحابہ نے پہلی بیعت محرم میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی اور صحابہ اکرام نے جب ہجرت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اجازت ملی تو محرم کے مہینے سے ہی صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کی تھی اور جب آپ اخیر میں مدینہ پہنچے تو ربیل اول کا مہینہ تھا حج چونکہ ایک عظیم عبادت ہے جب حاجی گھر واپس آتے ہیں تو محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اس لیے محرم کے مہینے سے اسلامی نئے سال کی شروعات کی گئی بہرحال یہ اردو اسلامی تاریخ کی مختصر تاریخ اور ہسٹری تھی جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دو شاید آپ نے یہ ہسٹری یہ تاریخ پہلے کبھی سنی ہو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی لیکن بہت افسوس کی بات ہے افسوس کا مقام ہے کہ اس امت کا اکثر طبقہ اسلامی تاریخ کو جانتا ہی نہیں اور نہ اس کو یاد کرتا ہے نہ پیدائش کے وقت نہ انتقال کے وقت نہ شادی بیعہ کے وقت انہیں اسلامی تاریخ کا کوئی خیال آتا ہے اور یاد رکھے جو قوم اپنی تاریخ اپنی ہسٹری کو بھول جاتی ہے اس کا حال اور مستقبل یعنی اس کا پریزنڈ اور اس کا فیوچر ہمیشہ خطرے میں اور اندھیرے میں ہو جاتا ہے جو ہج کل ہمارا ہو رہا ہے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے بہرحال ہم ہجرت کے واقعے کے طرف آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ عنہ نے مدینہ جانے کے لیے ایسا راستہ اختیار کیا جو عام نہیں تھا فیمس نہیں تھا مشہور راستہ نہیں تھا بلکہ ایک الگ ہی راستہ انہوں نے چنا جو عام راستہ نہیں تھا کیونکہ آج کل قریش کے بچے بچے کی زبان پر یہی ذکر ہو رہا تھا ہر وقت یہی مشورے یہی میٹنگیں وہ کرتے رہتے تھے تاکہ کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملے اور جا کر وہ پکڑ لے زندہ یا مردہ نعوذ باللہ کیونکہ سو اوٹ ملنے والے تھے حالانکہ اس زمانے میں اس زمانے کا ایک اوٹ آج کی ایسا سمجھ لیجئے کہ مرسیڈیز اور بی ام ڈبلیو کے برابر تھا آپ سوچیں کسی کے پاس ایک مرسیڈیز یا بی ام ڈبلیو ہو تو وہ کتنا اتراتا ہے اگر کسی کو سو مرسیڈیز اور بی ام ڈبلیو مل جائے تو وہ کتنا اترائے گا وہ تو ہواوں میں اڑے گا ٹھیک اس وقت بھی ایک اوٹ کی قیمت یا ایک اوٹ کا جو اس وقت کا جو امپورڈنس تھا وہ آج کی ایک مرسیڈیز یا بی ام ڈبلیو کار کے برابر تھا تو سو اوٹ ملنے والے تھے تو ہر ایک کو وہ لالچ ہو گئی تھی بہرال ایسی یہ ایک میٹنگ وہاں پر چل رہی تھی اتنے میں مجلس میں ایک شخص آیا جو ابھی ابھی تازہ تازہ سفر سے کہیں سے واپس آیا تھا اس نے آ کر قریش کو یہ خبر دی کہ میں نے راستے میں تین آدمیوں کو دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھی ہی تھے اس وقت مجلس میں ایک شخص سراخہ بن مالک وہاں بیٹھا ہوا تھا جو نہایت تیز ترار اور ذہین اور چالا کا آدمی مشہور تھا اس نے آنے والے شخص کی خبر سے اور اس کی بات سے یہ بھاپ لیا کہ وہ سچ ہی کہہ رہا ہے وہ سمجھ گیا کہ وہ تینوں آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہی ہوں گے مگر اسے بھی اوٹوں کا لالچ تھا اس لیے مجلس والوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے اس نے اس وقت اس آدمی کو جھٹلا دیا کہا کہ نہیں 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 وہ محمد اس کے ساتھی نہیں ہے بلکہ وہ میرے ہی آدمی ہے وہ کسی کام کے سلسلے میں گئے تھے تم نے ان کو دیکھا ہے وہ محمد اس کے ساتھی نہیں ہے اس طرح سے سراخہ نے مجلس والوں کا دھیان بھٹکا دیا اور مجلس میں تھوڑی دیر اور بیٹھا رہا جب اسے اتمنان ہو گیا کہ لوگوں کا دھیان اب اس بات سے ہٹ گیا ہے تو وہ وہاں سے اٹھا اور جلدی سے گھر پہنچا اور جلدی سے ہتیاروں سے لیس ہوا اور اپنے خادم سے کہا کہ گھوڑا تیار کرو اور جا کر مدینہ کے مکہ کے باہر پہاڑوں میں جا کر کھڑے ہو جاؤ اور میرا انتظار کرو پھر جلدی سے سراخہ بھی وہاں پہنچے اور اس طرح پہنچے کہ کوئی دیکھنے نہ پائے جلدی سے گھوڑے پر سبار ہوئے اور گھوڑے کے باگ کو ڈھیلا چھوڑ کر بے تہاشا دورتے ہوئے اس طرف گئے جس طرف اس شخص نے اشارہ کیا تھا ایڈریس اور پتہ بتایا تھا لیکن چلتے چلتے اچانک سراخہ کے گھوڑے نے ایک زوردار ٹھوکر کھائی قریب تھا کہ سراخہ نیچے گر جائے لیکن پھر وہ سمل گیا انہوں نے اپنے گھوڑے کو پھر ایڈ لگائی اور تیز دورنے لگے دورتے رہے دورتے رہے دورتے دورتے گھوڑے نے دوسری بار ٹھوکر کھائی مگر سراخہ مایوس نہیں ہوئے کیونکہ سو اٹو کا لالت جو تھا وہ دوبارہ گھوڑے پر جم گئے اور پھر ایڈ لگائی لیکن دو بار ٹھوکر لگنے کی وجہ سے ان کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ کوئی بدشگونی ہے یہ کوئی ابشگون ہو رہا ہے اور اس خیال سے ان کے دل میں تھوڑا ڈر یہ بیٹھ گیا تھا کہ شاید کوئی مصیبت آنے والی ہے لیکن سو اٹو کا لالت زیادہ بڑا تھا اس لیے وہ گھوڑے کو پوری قوت سے دوڑا رہے تھے اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تمام رات اور آدھا دن مسلسل چلتے رہے تھے نہ راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوئی تھی نہ کوئی آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آیا تھا اس سے حضرت عبو کا صدیق رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے تھے اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی طرف سے جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا تھا سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا تھا اچانک صدیق اکبر کی نظر اٹھی انہوں نے دیکھا کہ بہت دور ایک سوار کی پرچھائی نظر آ رہی ہے جو تیزی سے ان کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے صدیق اکبر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا انہوں نے گھبرا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا یا رسول اللہ ہماری تلاش اب تک ہو رہی ہے وہ سوار ہم تک پہنچ گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اتمنار اور سکون کے ساتھ فرمایا یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا اے ابو بکر غم نہ کرو گھبراو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر تھوڑی دیر میں سراخہ اور اس کا گھوڑا کافی قریب آ گیا اب وہ صاف نظر آ رہا تھا یہاں تک کہ اس کے دوڑنے کی آواز سنائی دینے لگی تھی مگر جب سراخہ اور اس کا گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل قریب ہی آنے والا تھا کہ اچانک سراخہ کے گھوڑے کو تیسری مرتبہ ایسی زبردست ٹھوکر لگی کہ اس کا پیر نرم اور پوپلے ریت میں دھس گیا اور اس پر جو سوار سراخہ لوٹ پورٹ ہو کر ریت میں گر گیا اس کا چہرہ ریت سے بلکل اٹ گیا بھر گیا اب تو پکا سراخہ کو یقین ہو گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعہ کا اثر ہے کیونکہ پہلی بھی دو مرتبہ ٹھوکر لگ گئی تھی اللہ کے طرف سے پہلی بھی دو مرتبہ وارننگ دی دی گئی تھی لیکن نئی سمجھ میں آیا اب تیسری مرتبہ جب گھوڑا دھس گیا تب سراخہ کے سمجھ میں آیا کہ خدا اپنے نبی کی حفاظت کر رہا ہے اس لئے سراخہ جہا تھے وہی کھڑے رہ گئے کیونکہ انہیں معلوم تھا میں آگے بڑھ گیا تو اب میرے دھسنی کی باری آئے گی اس لئے وہی سے آواز لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساتھیوں کو پکارا اور کہا کہ میں سراخہ بن مالک ہوں میں جانتا ہوں کہ میرا گھوڑا آپ کے دعاوں کے اثر سے پھز گیا ہے آپ مہربانی کر کے دعا فرمائیں کہ اس کا پیر کھل جائے اور میں واپس جا سکوں میں کچھ نہیں کروں گا اور نہ کسی کو کچھ بتاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا ہاتھ اٹھایا اور دعا کی اللہ تبارک وطالہ حکم سے زمین نے سراخہ کے گھوڑے کو چھوڑ دیا فیس سراخہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ میری طرف سے بے فکر رہے میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدیگ اکبر سے فرمایا کہ اس سے پوچھو تم آخر چاہتے کیا ہو صدیق اکبر نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو سراخہ نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک تحریر لکھ کر دیں کہ جب بھی زندگی میں آپ کو کہیں ملوں تو آپ میرے ساتھ عزت کا معاملہ کریں گے مجھے امن دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو وقر کو حکم دیا کہ اسے ایک تحریر لکھ کر دے دو صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے الفاظ ایک چینی کے برطن کے ٹکڑے پر لکھ کر اسے دے دیئے سراخہ وہ تحریر لے کر مکہ واپس چلے گئے چنانچہ سراخہ مکہ پہنچے لیکن مکہ پہنچ کر نہ مکہ والوں سے نہ قریش سے انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا نہ کسی کو پتا بتایا بلکہ کوئی شخص اگر کوئی حضور کا پتا دے رہا ہوتا تو یہ جاتے اور اس کو جھٹلا دیتے تھے جب انہیں معلوم پڑھتا کہ کوئی شخص حضور کی تلاش کرنے کا ارادہ کر رہا ہے وہ اتنے اماندار ہو گئے تھے کہ جب انہیں پتا چلتا کہ کوئی حضور کو تلاش کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس کے پاس جاتے اور اس کو کسی نہ کسی بہانے سے روحنی کی کوشش کرتے تھے اور جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کی تھی جب سے تشریف لے گئے تھے اس وقت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں ہی تھے بہت اداس رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں بہت یاد آ رہی تھی بے چین تھے بے قرار تھے مگر کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانتیں ان کو دیو بھی تھی وہ کام پورا کیے بغیر وہ مدینہ جا بھی نہیں سکتے تھے غرض کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی جلدی ساری امانتیں لوگوں تک پہنچائی پھر اس کام سے جلدی سے نپڑ کر تیسرے ہی دن انہوں نے مدینہ سفر کا ارادہ کر لیا وہ مکہ والوں سے چھپ کر رات کو روانہ ہوئے انہوں نے اپنے سفر کے لیے نہ کوئی گھوڑا لیا نہ کوئی اونٹ لیا بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے شوق میں پوری تیز رفتاری کے ساتھ پیدل ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم پوری رات رات اور پورا دن دن پیدل ہی چلتے تھے آج کے لیے اتنا کافی ہے اس لیے اب ہم یہی پر رکھتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے آنے والے انتالیس ہوئے حصے میں یعنی پارٹ تھرٹی نائن میں ہم سنیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہجرت کے لیے یعنی مدینہ کے لیے تو ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا عجیب واقعات راستے میں ہوئے ایک بڑیا کا بہت زبردست واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا وہ انشاءاللہ کل آپ کو سننے کو ملے گا تب تک آپ اس سیریز کے ویڈیوز کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں میں نے اپنے کبھی کبھی دوسرے ویڈیوز پر آپ لوگوں کو لائک کرنے شیئر کرنے اور کمنٹ کرنے کے لیے اتنا پریشر نہیں ڈالا میں اس سیریز کے ویڈیوز کو اس لیے زیادہ بار بول رہا ہوں کیونکہ اگر آپ لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو یہ سیرت کے ویڈیوز یوٹیوب سجیشن میں ڈالتا ہے یعنی نئے نئے لوگوں کو بتاتا ہے اس لیے اگر آپ چھاتے ہیں کہ یہ ویڈیوز نئے نئے لوگوں تک پہنچے تو آپ ضرور لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت سواب ملے گا اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ